اسلام علیکم میں ہم بہت اہم معلومات پر بات کرنے والے ہیں یعنی پانچ وہ بڑی گلتیاں وہ بنیادی گلتیاں جو لڑکیاں کرتی ہیں اور ان کے پیرٹس خراب ہو جاتے ہیں تو میری سکرین پر جو آپ کا نظر ہے پکچر سمیت میں آپ کو ڈیٹیل سے سمجھاؤں گی تو ویڈیو کو مکمل واش کیجئے گا ساتھ میں اگر آپ نے ہمارے چینل سپیشل سنمیت سے سبسکرائب نہیں کیا تو فوری سبسکرائب کر لیں اور بیل کو لازنی پریس کریں کیونکہ یہاں پر ملتی ہیں آپ کو آئی معلومات نوٹیفیکیشن میں سب سے پہلے تو پکچر میں نظر آنے والی خاتون جس کی گھڑی میں چار بج رہے ہیں اور یہ ابھی تک جاگ رہی ہیں کیونکہ انہوں نے رات کو موبائل چلایا تھا فیلکہ مزا آکے کیونکہ مہتر در ٹائم تو لڑکیں موبائل ہی چلاتی ہیں جس کی وجہ سے رات بھر جاگتی ہیں یا کوئی ان کی الگ الگ ایکٹیویٹیز ہوں تو یاد رکھیں یہ آپ کا رات کو جاگنا دیر تک آپ کے ہارمونز پر بہت زیادہ اور بہت برا اثر انداز ہوتا ہے تو اس کے لئے آپ کو روکیسٹ ہے کہ پلیز آپ لوگ رات میں نہ جاگا کریں کیونکہ اس سے جو ہے آپ کے ہارمونز خراب ہوتے ہیں دوسری بڑی وجہ ہے آپ چکن چکن آپ قصر سے استعمال کرتے ہیں لوگ گھروں میں بھی استعمال کرتے ہیں دیشی چکن تو بہت ہی کم لوگ استعمال کرتے ہیں یہ جو فارمی چکن آپ کو میری بکچر میں بھی نظر آ رہا ہوگا اس کے نقصان بہت زیادہ ہے کیونکہ چکن جو ہے فیٹ کے ذریعے بڑی ہوتی ہے اور یہ فیٹ جو ہے ہمارے پیرویڈز کے لیے ہمارے ہارمونز کے لیے یہاں تک کی پیگننسی کے لیے بھی خطرناک ہے کبھی کبھار تو جانے ایک عام بات سے لیکن گھر میں بھی آپ چکن کھا رہی ہیں باہر بھی کھا رہی ہیں آسٹل میں بھی کھا رہی ہیں تو یاد رکھیں کہ ہارمونز خراب ہونے کے لیے آپ تیار ہو جائیں اس کے بعد بات کرتے ہیں نیکس پہ کہ نیکس کیا ہے نیکس ہے جو لڑکیاں شاور میں نہ ہاتی ہیں یا پھر بہت زیادہ نہ ہاتی ہیں بارش میں نہ ہاتی ہیں پیڈٹ کے ڈیز میں نہ ہاتی ہیں ایسی لڑکیوں کے ہارمونز ایسی لڑکیوں کے ہارمونز بھی خراب ہوتے ہیں پیڈٹ بھی خراب ہوتے ہیں اور بہت سارا مثال پیدا ہوتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں اور کونسی لڑکیاں ہیں جی وہ لڑکیاں جو فاس فوڈ بہت زیادہ کھاتی ہیں آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھیں آپ اپنے یقین کے ساتھ کہیں یوں کہیں کہ اپنے آپ سے امانداری کریں کہ کیا آپ فاس فوڈ کھاتی ہیں جو آج آپ کو پیجرز پرابلم ہوئی تو یہ پیجرز پرابلم جو ہے آپ کے یہ دیکھیں یہاں پر موجود ہے برگر ہے یہاں پر اور اس کے علاوہ دستانک جیسے زوم نہیں ہورا برگر ہے یہاں پر اس کے علاوہ نیکلٹس ہیں اور کولڈرنگ ہیں یہ سب آپ کے لئے انتہائی نقصان دا ہے اور اس سے آپ کے ہارمونز بہت جلدی اور بہت بری طرح سے امبیرس ہوتا ہے آپ یقین کریں میرے پاس کیس آتے ہیں چھوڑی چھوڑی بچیوں کی والداؤں کی کالز آتی سترہ سال کے بیٹس سال کے کہ ہماری بیٹی کو ہارمونز پرابلم ہوگئے ہماری بیٹی کے پیریٹس نہیں آرہے آپ لوگ اس چیز کو بند کروائیں کبھی کبھار ایک عام بات ہے لیکن ان چیزوں کو جب آپ بند کریں گے آپ خود مجھ سے رابطہ کریں گے واقعی ہمیں سے فائدہ ہوا اس کے بعد آگے چلتے ہیں وہ ہے ریڈیسٹنگ یہاں پر میں لڑکی کی تصویر نہیں لکھا سکتی لیکن یہاں پر میں نے ایک چینٹس کو رکھا ہے اسی ٹاپنگ لڑکیوں کا ہے جو لڑکیاں آرام طلب ہوتی ہیں آرام پسند ہوتی ہیں لیٹی دیتی ہیں کام نہیں کرتی ان کے بھی ہارموس اور پیریٹس بہت جلدی خراب ہو جاتے ہیں اگر آپ نے یہ بات بڑے بڑوں کے موز سے سنی ہوگی کہ پرگنسی میں واق کرنی چاہیے نارمل ڈیلیوری ہوتی ہے تو یہی وصال یہی پر ہی ہے کہ اگر آپ پیریٹس کے ڈیز میں یا پیریٹس کے بعد یہ پہلے جب بھی زیادہ ریسٹ کریں گے لیٹی رہیں گے آرام طلب ہوتی کریں گے موبائل ہوتی ہے تو وہ جو بلیڈ ہوتے بھی یہ جگہ رکھ جاتے ہیں جس کے لیے آپ کے ہارموس خراب ہوتے ہیں اس کے پیریٹس بند ہو جاتے ہیں تو یہ جو تاپی چیزیں میں نے پانچ پوائنٹس اٹھائیں جسے بہت سارے پوائنٹس سے بتائیں لگیں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی تو یہ ان پانچ پوائنٹس کو آپ لوگ ضرورہ آوائٹ کیجئے گا مجھ سے رابطہ کرنے کی ڈسکرپشن میرا نمبر ہے پرسائر ریپورٹس آپ دکھا سکتے ہیں بات بھی کر سکتے ہیں اپوائنٹمنٹ لے کر تو انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا تو امید کرتے ہیں ویڈیو کو بس لے گا اور یہ پانچ پوائنٹس آپ یاد دیکھیں گے آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو کو ساتھ تینکس فور ووچنگ اللہ حافظ اللہ حافظ